بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائند کلاس سیکھ لیکچر آف کیمسٹری چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے سٹکچر آف ایٹم اور ہمارا ٹاپک تھا دسکوری آف پروٹون لازٹ ٹاپک میں ہم نے یہ کلیر کیا تھا ایک سائنٹس نے جو کہ دسکوری کس نے کی ایٹین ایٹی سکس میں گولڈ سٹین نے جو ہے وہ پروٹون کی دسکوری کی تھی جس میں اس نے ایک ایک سپریمنٹ کیا تھا ایک ڈسچارڈ ٹیوب بیٹری پرفوریٹڈ کیتھوڈ اور اینورٹ لیا جس میں اس نے یہ دیکھا کہ کوئی نہ کوئی ریز جو ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں جو کہ کیتھوڈ کے اندر سے جا کے دوسری سائٹ پر ڈسچارڈ ٹیوب میں ایک شائنی سرفس جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے جس کو اس نے کینال ریز کا نام دے دیا آج ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے پروپرٹیز آف کینال ریز پروپرٹیز آف کینال ریز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیتھوڈ ریز میں بھی یہی کہا تھا یہاں پہ دیکھیں اگر کیتھوڈ ریز کی بات کریں تو کیتھوڈ ریز بھی کیا ہے بیسیکلی جو نیگٹیولی چارج ہیں وہ کیا ہے سٹریٹ لائن میں جو ہے وہ موف کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پوزٹیولی چارج بھی نظر آئے ہیں یہاں پر تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کیا ہے سٹریٹ لائن مطلب بلکل سیدھے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں موف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں اوپوزٹ ہیں کیا ہے اوپوزٹ تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے آہ these rays travel in a straight line یہ بلکل خطے مستقی میں سفر کرتی ہیں اوپوزٹ to the cathode rays cathode rays کے مخالف سمت میں travel in the straight line یہ سٹریٹ لائن میں موف کر رہی ہیں and opposite to the cathode rays cathode rays کے مخالف سمت میں یہ کیا کر رہی ہیں موف کر رہی ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے بیسیکلی ایک الیکٹرک فیلڈ دی تھی اس کو الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ دینے سے یہ پتا چلا کہ بیکوز یہ نیگٹیو چارج کی طرف جاری ہوتی ہے جس سے یہ پتا چلا کہ اس کو اوپر چارج کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے تو سیکنڈ پوائنٹ ہے دیئر ڈیفلیکشن ان الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیلڈ پروف دیئر ڈیز آر پوزیٹیو لی چارج جن کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور لازٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں یہ گیس کی نیچر کے اوپر نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کا انوٹ کہاں سے نکری ہوتی تھی کیتھوڈ سے نکری ہوتی تھی لیکن یہ کیتھوڈ سے نہیں نکلتی بلکہ ابھی میں نیکس پوائنٹ میں آپ کو یہ کلیر کرتی ہوں بلکہ یہ کہاں سے نکلتی ہیں بیسیکلی جو یہاں پر ہم نے لازٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ہم لوگ گیس جو ہے اندر ڈالتے ہیں جس کیا پریشر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے 10 ریز 2 پار منس 4 ایٹموسفیر اب یہ گیس کے پارٹیکلز جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ نیگٹیو چارج ٹکراتا ہے تب یہ پوزیٹیو چارج بنتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ it depends upon the nature of کہ گیس کی نیچر کیا ہے اس کے لحاظ سے ہی یہ پوزیٹیو چارج جو ہیں زیادہیاں کم بنتے ہیں دیکھیں پوزیٹیو چارج کی نیچر کا مطلب کیا ہے کہ کچھ گیسز کے مولیکشیل جو ہیں وہ ایزیلی الیکٹرون جو ہیں وہ ریموف کر دیں گے کچھ ایزیلی نہیں کریں گے تو اس وجہ سے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ابھی جو میں نے کلیر کیا آپ کو یہ انوڈ سے نہیں نکلتی بلکہ یہاں سے یہ نہیں نکلتی بلکہ کیا ہوتا ہے گیس کے مولیکشیل یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب فار اگزیمپل کوئی بھی گیس کا مولیکشیل ہے جب اس کے ساتھ یہ نیگٹیو لی چارج رکھ رائے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کے شیلز ہوتے ہیں کوئی بھی چاہے گیس ہے کچھ بھی ہے اب آخری شیل میں موجود الیکٹرون کو یہ کیا کر لے گا اپنے ساتھ لے جائے گا باقی جو آپ کے پاس گیس بچے گی اس کے اوپر چارج کیا جائے گا پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو یہاں پر ایک ایک ایکویشن بھی لکھی ہوئی ہے ایم پلس ای ای کا مطلب کیا ہے الیکٹرون یہ کیا کر رہا ہے اس میں سے الیکٹرون کو نکال رہا ہے اور یہ نکال کے دو الیکٹرون ہو گئے اور ساتھ میں اس کے اوپر چارج کیا آ گیا پوزیٹیو چارج آ گیا یہ کوئی بھی گیس کا پارٹیکلز ہیں اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں نمبر آف پروٹون اور الیکٹرون ایکول ہوتے ہیں ہم نے یہ بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ ایٹم اوور آل اس آ نیوٹرل یہ کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے ایٹم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا نیوٹرل نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کہ ہیونگ نو چارج اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اب اگر اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہمارے پاس یہ پروٹون ہوتے ہیں یا کنار ریز ہوتی ہیں ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے لیکن اوورال ایک ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل کیسے ہو گیا وہ اس وجہ سے ہو گیا کہ جتنے نمبر آف پروٹونز ہوں گے اتنے ہی الیکٹرونز ہوں گے وہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کیا کر دیں گے کینسل آؤٹ کر دیں گے اور یہ بہت امپورٹن لائن ایم سی کیوز کے طور پر بھی یہ بہت امپورٹن ہے کہ جو آپ کے پاس ایک پروٹون کا ویڈ میس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایٹین فارٹی ٹائمز گریٹر ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو الیکٹرون نمبر تو ان کے ایکول ہوتے ہیں لیکن میس جو ہے وہ پروٹون کا میس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو الیکٹرون اوکے جی اگین دیکھیں سب سے پہلے ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہوا جس میں ڈسٹاز چوب لی گئی اور اس میں گیس کو موف کروایا اور دیکھا گیا کہ کیتھوڈ ریز کے علاوہ کوئی نہ کوئی ریز ایسی بھی ہیں جو کہ دوسری سائیڈ پر بھی جا کے شائنی سرفس دیتی ہیں جن کو اس نے کینا ریز کا نام دے دیا پروپرٹیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سٹریٹ لائن میں موف کرتی ہیں اوپوسیٹ ٹو دا کیتھوڈ ہوتی ہیں اس میں الیکٹرک اور مگنٹک فیلڈ کی ویسے پتا چلا جی اس کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیچر آف گیس کے اوپر یہ انوڈ سے اوریجنریٹ نہیں ہوتی بلکہ گیس کے مالک یوز ہی جو ہیں وہ کیتھوڈ ریز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور الیکٹرون ریموو ہو جاتا ہے جس کی ویسے اس کے اوپر چارج کیا آ جاتا ہے پوزیٹیو آ جاتا ہے نمبر اف پروٹون اور نمبر اف الیکٹرون جو ہیں کسی بھی گیس میں ایکول ہوتے ہیں کیونکہ نیوٹرالیزیشن ہوتی ہے وہاں پر اور میس اف پروٹون جو ہے وہ ایٹین فورٹی ٹائم گریٹر ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو الیکٹرون اوکے جی بیسٹ اوف لک اللہ حافظ